اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے اور ہر بری بیماری سے محفوظ رکھے تو جناب آج ہے فرائیڈے اور ان دونوں کی جو ہے وہ آج آن لین کلاس نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ ان کو ہوم وک ملا ہوئے تو ہم وہ کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے جی تو آج آفان جو ہے وہ پہلے میں اس کو سپارہ پڑھاتی ہوں میں اس کو خود پڑھاتی ہوں اور مرشاللہ سے اس کا آج کون سا آفان آپ کا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹونٹی سیون پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے کتنے رہ گئے ہیں تھری تھری مور ٹو گو ہے نا انشاءاللہ اور جلدی جلدی آفان فینش کر لے گا اور ماشاءاللہ فان کو بہت سی صورتیں بھی یاد ہیں اور ساریم جو ہے ابھی میں نے اس کو پڑھانا نہیں سٹارٹ کیا انشاءاللہ میری میں نے سوچا تھا کہ رمضان میں جو ہے وہ میں اس کا سپارہ جو ہے اس کو سٹارٹ کروں گی قائدہ اوکے ساریم اوکے تو اب ہم جو ہے یہ برک سٹارٹ کریں گے جلدی جلدی سے ساتنے زیادر Tigkeit ساتنے drew س جلدی 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 초�ighing جلدی جلدی نورس ان diseبق Es میک broadcasting مایں speak جلدی جلدی نورس جلدی 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 whoa موسیقی 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 سمپل سی دال ہے اس میں سارا کچھ دال کے بس اس کو میں پکنے کے لئے رب دوں گی اور پھر جب یہ اچھی طرح گل جائے گی تو پھر میں اس کے پر جو ہے وہ تڑکہ لپا ہوں گی تو ویری ایزی ٹو میک دال ویری قویق ٹو میک چیا ہو رہ سارے پڑا یوں ڈالی اوکی ڈالی میک بہترین میک بہترین میک بہترین میک بہترین میک بہترین میک بہترین آپ کیا یہاں میک بہترین میک بہترН دیزا رہا قب پڑا ہماری مسجدوں کو جلدی آباد کرے آمین موسیقی موسیقی ان کا ہموک اب گیا heftig و ان کی بریک ٹائم ہوئی ہے تو آج کون سے مووی دیکھ رہے آب یو ان کی مووی دیکھ رہے آب یو ان کی موی دیکھ رہے آب جنم انکریڈبلز موسیقی 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 تو جناب آج دبہر کا کھانا آیا ہے باہر سے بچے کھانا کھا چکے ہیں اور اب میں کھانے لگی ہوں یم یم بچے کھانا کھا چکے تھے میں نے بھی کھانا کھا لیا اور اب جو ہے میں ان کے لئے فروٹ کاٹری ہوں یہ دونوں ایپل بہت شوق سے کھاتے ہیں ساریم کو بہت پسند ہے ایپل اور افان جو ہے وہ اورنج کھاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ضرور دن میں ایک یا دو فروٹ جو ہیں وہ مکس کر کے دوں تو اب یہ میں فروٹ کاٹری ہوں ان کے لئے آج کل سب کی گھروں میں یہی روٹین ہے کھانے پینے کی بچے بیچارے بھی بھور ہو جاتے ہیں تو بس پھر ان کو اپنی بھوریت دور کرنے کے لئے ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ کھائیں گے کھاتے رہیں گے تو ان کی بھوریت جو ہے وہ دور ہوتی رہے گی اللہ کے لئے جلدی اس وارث کا جو ہے وہ اینڈ ہو اور سب کی روٹین جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو آمین میں اسی طرح جو ہے وہ رات کا کھانا دوبیر میں بنا لیتی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بس رات میں جو روٹی یا رائس بنانے ہوتے ہیں وہ پھر میں اس ٹائم بنا لیتی ہوں اور روز ہم رائس نہیں کھاتے ایک دن چھوڑ کر ایک دن رائس کھاتے ہیں اور ایک دن روٹی کھاتے ہیں بس ابھی میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے تو آہستہ آہستہ میں سیکھ رہی ہوں کہ کس طرح مجھے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور ابھی کچھ پرابلمز ہوں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایمپروفمنٹ جو ہے وہ آتی جائے گی انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھی سیکھتا ہے بس یہ ہے کہ حمد نہیں ہارنی جائیے اور میں سب کو یہ کہوں گی جن جن لوگوں نے اپنا نیو یوٹیوب چینل کھولا ہے کہ اپنی موٹیویشن کو خائے رکھیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ایک رات کے اندر ہی دھیر سارے سبسکرائبر جو ہیں وہ عجیف کر لیں اس کو ٹائم لگتا ہے اور ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے ٹائم کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اس کو پروڈکٹیو بنا لیں اور یہ فروٹ کر چکے ہیں اور میں نے اپنے اورنجز پہ جو ہے وہ بلیک سالٹ ڈھالا ہے کالا نمک یہ افان کا یہ سارم کا اور یہ میرے یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے لئے گرین ٹی اور میں دن میں ضرور ایک یا دو کپ گرین ٹی کے پیتی ہوں لیمن ڈال کے جب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تھا کینسر کا تب سے جو ہے بس میں نے گرین ٹی اور لیمن کا اپنی لائف کا حصہ بنا لیا ہے عموماً میں ہنی نہیں ڈالتی ہوں اس میں لیکن آج میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے اب یہ میں نے ڈالیا اس میں گرم پانی اور میری گرین ٹی ریڈی ہو گئی ہے گرین ٹی میں نے پی لی ہے اور اب میں نے کپڑے پریس کرنا سٹارٹ کی ہیں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن مشین لگاتی ہوں اس طرح زیادہ کپڑے جو ہیں وہ جمانی ہوتے ہیں میرے پر برگرن نہیں ہوتا ان کو سمیٹنے کا ساتھ کے ساتھ جو ہیں وہ پریس ہو جاتے ہیں تو کچھ گپ شپ کرتے ہیں لاسٹ یئر جو ہے وہ میں رمضان میں پاکستان گئی تھی آفٹر ٹو یئرز اور وہاں پہ جو ہے جب ہمارا واپس ہی واپس آنے کا ٹائم تھا تو بس اچانک سے دل میں خیال آئے کہ جا کے سکریننگ کروانی چاہیے بریسٹ کینسر جو ہے وہ اتنا کومن تھا کومن ہو گیا ہوئے بس جو ہے وہ سکریننگ میں ہی پتا چلا کہ مجھے بریسٹ کا کینسر ہے اور بس لائف ہپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی تھی تو پھر مجھے سکس منس کے لئے پاکستانی رکنا پڑا اپنے پیرنٹس کے گھر اور اگر میں واپس آتی تو یہاں پہ میرے بچوں کو لک آفٹر کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ تو ماشاءاللہ میرے امی ابو بہن بھائی اور بھابیاں تھی جنہوں نے میرے اور میرے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا مجھے بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہوں گے اسی طرح میں آپ سے تھوڑی تھوڑی گھپ شپ کرتی رہا کروں گی اور آپ کو بتاتی رہوں گی اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں آلموسٹ جو ہے وہ آپ نائن یورز ہو گئے ہیں ریاض میں رہتے ہوئے آلموسٹ تھری ویکس پہلے میرا ریڈیئیشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہاں پھر ختم ہوا ہے پاکستان میں میرے کیمو سے سٹارٹ ہوا تھا کیمو کے میرے ایٹ سیشنز ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر میری سرجری ہوئی تھی پھر میں یہاں ریاض آگئی تھی اور پھر یہاں پھر آکے میری ریڈیئیشنز ہوئی ہیں آئی ہوپ کہ میری آواز بالکل کلیئر ہو وائس آور جو ہے کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ سب لوگ گھر ہیں اور شور ہر طرف اتنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی